بھارتی ریاست گجرات کے ایک گاؤں میں چودہ سو سالہ قدیم مسجد کے آثار کی دریافت ہوئی ہے قبلہ رخ بیت المقدس کی طرف ہے بھارتی ریاست گجرات میں بھاؤ نگر کے گاؤں گوگا میں چودہ سو سالہ قدیمی مسجد کے آثار دریافت ہوئے ہیں جس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف ہے یہ مسجد انتہائی خستہ حالت میں ہے مسجد کے اندر تقریباً پچیس افراد ایک ساتھ مل کر نماز پڑھ سکتے ہیں اس مسجد میں بارہ ستون ہیں جن پر مسجد کی چھت بنائی گئی ہے چھت کے اوپر گمبد اور مسجد کی دیوارے بھی کھو دی ہوئی ہیں مسجد کے مہراب پر عربی میں بسم اللہ کی نقش نگاری اسی دور کی ہے حققین کے مطابق یہ مسجد اپنی قدامت کے لحاظ سے مسجد الحرام مسجد نبوی اور مسجد اقصہ کے بعد زمین کے چہرے پر ایک ہی مسجد ہو سکتی ہے ساتھویں صدی کے عوائل میں پہلے عرب تاجر سمندر کے راستے یہاں اترے اور پھر انہوں نے یہ مسجد یہاں بنائی مکہ کا مقام قبلہ رخ یروشلم تھا یہ قدیم مسجد مقامی طور پر جونی مسجد کے نام سے مشہور ہے یہ مسجد ہندوستان کی دیگر تمام مساجد سے ملتی جلتی ہے جن کے محرابوں کا رخ مکہ مکرمہ ہے اس قدیم مسجد میں ابھی بھی عربی کا قدیم ترین نوشتہ ہے اور آج یہ مسجد بارواڑا تنجم کی نگرانی میں ہے اسلامی تاریخ کے مطابق 610 سے 623 تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی جاتی رہی اور پھر 624 عیسویں سے خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنا شروع ہوئی یہ 1397 سال پہلے کی بات ہے محققین کے مطابق یہ بات وحضہ ہے کہ مسجد 622 عیسویں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت اہد میں بنائی گئی تھی ویڈیو اچھی لگی تو ایک لائک ضرور کر دیں مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے